نموسکار سواگتے آپ کا آج تک پر آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی کنڈوار اور اس وقت آ رہی ہے بڑی خبر سماجوادی پارٹی کی نیتا آزم خان نے سینہ پر آپت کی جنگ بیان دیا ہے آزم خان نے کشمیر میں مہیلاہوں دوارا فوج کو پیٹے جانے کی بات گئی ہے انہوں نے کہا کہ جھارکنڈ اور اسم نے بھی اس طرح کی گھٹنا ہوئی جب جوانوں کو پیٹا گیا ہتھیار بند عورتوں نے جوانوں کو پیٹا ہے اور ان کے انگ کاتے ہیں ان گھٹناوں سے ہندوستان شرم سار ہے لیکن تقریباً چھے دہائی کے سفر کے بعد ہندوستان اپنے لاستر سے ہٹ رہا ہے ہندوستان کے سیاستہ بیلٹ کے بجائے بلٹ پر یقین رکھنا چاہتے ہیں بیلٹ کے راستے کتر کر کے بلٹ کے راستہ اپتیار کرنا چاہتے ہیں انجام سامنے ہے کاشمیر تریپورا بوڑوں تہری اڑو ناچل آسام بنگال جھارکنڈ عورتوں نے مانا فوج کو ہتھیار بند عورتوں نے فوج کو مانا اور لاشوں سے جو جسم کا حصہ کٹ کر لے کر گئے وہ ہندوستان کی ایک اصل زندگی کا پردہ اٹھاتی ہے کئی لوگ فوجیوں کا یا بمناہوں کا سر اتارتے ہیں کئی کوئی کسی کے ہاتھ کٹ کر لے کر جاتا ہے لیکن اس موتے پر مہینہ دہشت کردوں میں فوج کے پرائیویٹ پارس کو کٹ کر ساتھ لے گئے انہیں ہاتھ سے شکایت نہیں تھی سر سے نہیں تھی پہہ سے نہیں تھی جسم کے جس حصے سے انہیں شکایت تھی وہ اسے کٹ کر لے گئے اسے پہلے بھی کئی بار بیوان دے چکے ہیں آزم خان لیکن دیش کی سینہ کے لیے نے جن شبدوں کا استعمال کیا جو بیان دیا اب اس کے نندہ ہو رہی ہے بی جے پی نے اس پر کیا پرتیق ریا دی سنیے آزم خان نے جس پرکار سے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی آرمی کشمیر میں جو ہماری ماتائیں ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ان کے آبرو سے چھڑکانی کر رہی ہے اور اسی کے کارن پاکستان سے آتنکوادی آ کر ہمارے بھارتیے جوانوں کے شریر کو کشت وکشت کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ آزم خان جیسے لوگوں کی مانسکتہ کتنی وکرت ہے کتنی چھوٹی ہے اور وہ کس پرکار کا ایک ناریٹیف کس پرکار کی ایک کہانی پورے دیش میں بھارت کے آرمی آرمی بھارت کے سمبرپرودہ اور بھارت کے انڈپینڈنس کے خلاف پروپگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دیش میں بیٹھے کچھ راجنیتہ آزم خان جیسے لوگ آتنکوادیوں کے بچاؤں میں سڑک پر اتر آئے ہیں آتنکوادیوں کے بچاؤں میں وقتاوی دے رہے ہیں آزم خان نے پہلے بھی بولا تھا کہ کرگل کا جو یدھ ہوا تھا اس میں انہوں نے جاتی بھید اور دھرم بھید کے آدھار پر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو پرثک پرثک دیکھ کر یہ کہا تھا کہ وہاں کیول مسلمانوں کے کارن جیت ہوئی تھی ہندو لڑنے ہی رہا تھا تو سباویک روپ سے دیش کو باٹنے کی ساجش آجم خان بار بار کر رہے ہیں موسیقی